اللہ کی عذاب اور اللہ کی ابتلا اور آزمائی سے اللہ سے پناہ مانگو اس وقت میرے محترم مجھے دوستو مسلمانوں کو اور امت کو دعا کی بڑی اہم ضرورت ہے اپنے لئے دعا کریں فلسطین بھائیوں کے لئے دعا کریں مظلوم مسلمانوں کے لئے دعا کریں مسجد میں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے میرے محترم مجھے دوستو جاگنے اور جگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کر اور اپنے اہل آیال کو جگہ کر ہم روڈ اور ہوتلوں کا اور بازاروں کی زینت بنے جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ شب برات میں یا شب قدر میں لوگ جانگنے کا دہتمام کرتے ہیں لیکن وہ روڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں یا پھر ہوتلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں یا پھر اسٹیشنوں پر ہے یہ نہ معلوم نوجوان ہمارے کہاں کہاں تفریق اندر رات گزارتے ہیں جانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے جانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں اس لئے علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا اور جس مدینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مدینہ دنیا کے سارے مدینہ یعنی ساری شہروں سے افضل ہو گیا اور جس شب کے اندر جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہے جس سینے کے اندر یہ قرآن ہوگا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ریا اور شہرت کے لئے کھلانا ہو رات میں اس لئے نہ جا گا ہو کہ لوگوں کی نظر میں میں بڑا عبادت گزار شمار ہو جاؤں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس کے اندر ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل 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 ہے جو ہزار ثانی؟ جو ہزار待って قیم ville اللہ الرحمن الرحیم ونشہدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبدو ورسولو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزلو الملائکة والروح فيها بیزن ربهم من كل امر سلام هي حتى متلع الفجر ان ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمانا و اہتسابا غفر له ما تقدم من زمی او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولهن نبی القریم دروش شرح پڑھ لیے محترم معزز سامین بزرگو نوجوانو پیارے عزیز روزے دار بندو اس وقت میں نے آف حضرات کے سامنے ایک پوری صورت جس کو صورت القدر کہا جاتا ہے تلابت کی ہے اور ایک حدیث پڑھئی ہے رمضان المبارک کا یہ درمیانی حصہ جو رخصت ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ آخری حصہ جس کو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وآخرہ اطق من النار فرمایا کہ رمضان کا آخر حصہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا حصہ ہے پہلا حصہ رحمت دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ اطق من النار ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر شہرن مبارک فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے جس کی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے اور ایک مستقل صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سور شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں اللہ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے مقدس کتاب قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے صرف یہی ایک فضیلت کہ اللہ کی مقدس کتاب اور برکت کتاب جس کے اندر اللہ نے ہدایت کو اور حق اور باطل کی واضح دلیل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے جس کتاب کی صیفت اللہ نے بیان فرمایا وَبَجِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کی کھلی دلیل ہے واضح دلیل ہے ہدایت کے لیے وَالْفُرْقَانِ اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ ایسی باورکت کتاب کا نزول اللہ نے شب قدر کے اندر یقیناً میں نے محترم مذہب کو دوستو اس رات کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جس کا بھی تعلق قائم ہوا جس چیز کا تعلق قائم ہوا کہتے ہیں کہ نسبت سے حکم بدل جائے کرتا ہے نسبت ایک معنی رکھتا ہے نسبت ایک تعلق کا نام ہے نسبت سے احکام بدل جاتے ہیں نسبت سے حکم بدل جاتا ہے نسبت مسئلے کو بدل دیتا ہے تو جس رات کی نسبت نسبت اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے ساتھ کیو انتازہ لگائیے کہ وہ رات کیسی خوبیاں اور سعادتوں اور برکتوں اور رحمت اور مغفرت والی رات ہوگی کیونکہ اس رات کے ساتھ نسبت ہے اللہ کی مقدس کتاب اللہ کی مقدس کتاب کو اس رات سے نسبت ہے اس لئے علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا اور جس مدینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مدینہ دنیا کے سارے مدینہ یعنی ساری شہروں سے افضل ہو گیا مدینہ کے معنی شہر مکہ اور مدینہ یہ دنیا کی سارے شہروں میں افضل شہر ہے بہتر شہر ہے اور جس شب کے اندر جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہے آپ خود فیصلہ فرمائیں اور خود اپنے دل سے یہ سوچیں کہ جس سینے کے اندر یہ قرآن آئے گا جس سینے کے اندر یہ قرآن ہوگا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا یقیناً میرے مہترم مجھے کو دوستو جس طریقے سے مدینہ سارے مدینوں سے افضل شبینہ سارے شبینوں سے افضل مہینہ سارے مہینوں سے افضل اسی طریقے سے حافظ قرآن کا سینہ سارے سینوں سے افضل اس میں ذرا بھی شکو کو شبہات کی بات نہیں ہے جس سینے کے اندر اللہ نے قرآن کو اتار دیا ایک چھوٹی ایک معمولی سی کتاب چھوٹی کتاب ایسی کتاب ہے اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرُ کہ اللہ تعالیٰ اکبر تعالیٰ نے یاد کرنے والے کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا ہو اسے یاد کرنے والا ہو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اللہ نے اس کتاب کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا عَلَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو پتا بھی ہے کہ شب قدر ایک ایسی خیر و برکت والی رات ہے زیادتی شوق کے لیے اللہ نے بیان فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا عَلَيْلَةُ الْقَدْرِ ذرا سوچو ذرا سمجھو اس بات کو کہ شب قدرے کیسی خیر و برکت والی رات ہے پھر اللہ تمہارک و تعالی نے اس رات کی فضلت بیان فرمائی اللہ نے خود بیان فرمائی لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ کہ یہ رات ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر اور افضل رات ہے ہزار مہینے کے تیراسی برس اور کچھ ماہ ہوتے ہیں چار ماہ اتنی تو ہماری اور آپ کی عمرے بھی نہیں ہیں اگر کسی خوش نصیب کو کسی ایک رات شبق اس رات کی عبادت اگر نصیب ہو گئی اگر مل گئی تو گویا کہ اس نے تیراسی برس مکمل تیراسی برس کچھ مہینے انہوں نے عبادت کے اندر گزار دیا ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے تنزل الملائکہ اس رات کی بڑی فضلت یہ ہے کہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اس رات میں اور صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ اللہ نے رہا فرمایا کہ فرشتوں کا جو سردار ہے حضرت جبریل آمین فرشتے کے سردار حضرت جبریل آمین فرشتوں کے ایک جھرمٹ کے ساتھ نازل ہوتا ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آمین سید الملائکہ فرشتوں کا سردار فرشتوں کے ایک جھرمٹ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں جبریل آمین جیسا فرشتہ فرشتوں کا سردار اس کی دعا اور دیگر فرشتوں کی دعا کیا ہم نہیں چاہتے کہ فرشتوں کی دعا میں ہمارا حصہ لگے سب چاہتے ہیں ہر ایسے بندے کے لئے جو اس رات کے اندر کھڑا ہو بیٹھا ہو اللہ کی عبادت اور ذکر کے اندر دعا کے اندر مشغول ہو فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام اور فرشتے ہر اس بندے کے لئے دعا مغفرت اور رحمت کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شکفے کہ جو اس رات کا ہتمام کرے اس کے جاگنے کا ہتمام کرے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی ساری کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی کہ جو شخص شبے قدر کے اندر بحالت ایمان ایمان کی حالت میں اور سباب کی امید سے احتسابا کا مطلب ہے سباب کی امید کسی کو دکھانے کے لئے نہیں نام بٹوڑنے کے لئے نہیں شہرت کے لئے نہیں ریا اور نموت کے لئے نہیں احتسابا کا مطلب یہی ہے سباب کی امید کا مطلب کہ ریا اور شہرت کے لئے کھالانا ہو رات میں اس لینے جاگا ہو کہ لوگوں کی نظر میں میں بڑا عبادت گزار شمار ہو جاؤں لوگ میری بڑی تعریف کریں کہ فلا شخص نے رات بھر عبادت کی ہے شبے قدر کا احتمام کیا ہے احتسابا کا مطلب یہی ہے کہ سباب کی امید بگیر ریا اور نموت اور بگیر شہرت کے صرف اللہ کے واسطے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لئے جو شخص سے شبے قدر کا احتمام کیا اور کھڑا رہا یعنی عبادت کے اندر گزار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف ایک رات کے جاغنے پر شبے قدر نصیب ہو جائے مل جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نورابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس کے اندر ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے اس رات سے اگر کوئی شخص محروم رہ گیا تو ساری بھلائی سے وہ محروم رہ گیا اور اس رات کی بھلائی اور خوبی سے اس کی برکت سے محروم نہیں ہوتا کوئی شخص سے حقیقتاً وہی محروم ہے جو محروم ہی ہے میرے محترم مجھے گو دوستو علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اور اس رات کو پانے والے اس رات کو حاصل کرنے والے نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے جنہوں نے اس رات کو پایا ہے اس رات کو وہ رات اسے نصیب ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ رات زیادہ تر رمضان کے آخیر عشرے میں پا جاتا ہے ویسے تو ایک قول یہ ہے کہ پورے سال میں دائر رہتی ہے فضائل عامال کے اندر لکھا ہے کہ پورے سال میں یہ رات دائر رہتی ہے لیکن اکثر مشاہدہ نے اور بزرگوں نے اور اس رات کو پانے والوں نے جن حضرات کو عقابل اور بزرگوں کو جو رات ہی نصیب ہوئی ہے وہ رمضان کے آخیر عشرے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تحرروا لیلت القدر بی عشر اواخر کہ شب قدر کو رمضان کے آخیر عشرے کے اندر تلاش کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے ایک ربایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستعد ہو جاتے آپ مستعد ہو جاتے تیار ہو جاتے شد محصرہ آپ تیار ہو جاتے اور آگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشا فرماتی ہے وَأَيْقَزَا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے وَأَحْيَا أَحْلَهُ اور اپنے گھر والے کو بھی جگاتے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں خود بھی جاگنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی احلا اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کو اس رات کے اندر جگانے کا احتمام کرو کیا ہوا کیا بھلا ہو میرے محترم مجھے کو دوستو کہ جہاں ہم نے گیارہ مہینہ آج سویا ہے گیارہ مہینے ہم نے سو کر گزارے ہیں ایک مہینہ جاگ لینا ایک مہینہ شبیداری کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چلو ایک مہینہ نہیں بیس دن گزر گئے رمضان مبارک کے دس رات گزار لو دس رات میں اس سے اگر آپ ان راتوں کا احتمام کر لیں اکیس تیس پچیس ستیس انتیس ان راتوں کا احتمام کر لیں میرے محترم گئے دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنہوں نے کوشش کی ہے تلاش کیا ہے جنہوں نے اس کے انر جد و جہد کی ہے لگے رہے ہیں اللہ نے اسے وہ رات عطا کر دی ہے اسے وہ رات نواز دیا ہے ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی عبادت کے انر اپنا وقت لگائیں گے مجاہدہ کریں گے جد و جہد کریں گے جاگنے اور جگانے کا احتمام کریں گے میرے محترم گئے دوستو جاگنے اور جگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جاگ کر اور اپنے اہل ایال کو جگہ کر ہم روڈ اور ہوتلوں کا اور بازاروں کی زینت بنے جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ شب برات میں یا شب قطر میں لوگ جانگنے کا احتمام کرتے ہیں لیکن روڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں یا پھر ہوتلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں یا پھر اسٹیشنوں پر ہے یہ نہ معلوم نوجوان ہمارے کہاں کہاں تفریق اندر رات گزارتے ہیں جانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے جانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں مسجد میں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ہاں جس کے گھروں کے اندر جگہ نہیں ہے قلت ہے ان کے لئے یہ اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے لیکن خاص طور پر اپنے گھروں کے اندر جانگنے کا احتمام کریں اللہ کو منائیں اللہ کی عذاب اور اللہ کی ابتلا اور آزمائی سے اللہ سے پناہ مانگو اس وقت میرے محترم دوستو مسلمانوں کو اور امت کو دعا کی بڑی اہم ضرورت ہے اپنے لئے دعا کریں فلسطین بھائیوں کے لئے دعا کریں مظلوم مسلمانوں کے لئے دعا کریں اللہ کی رحمت کے نزول کے لئے دعا کریں کہیں اللہ ہم اس قابل نہیں ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم ضعیف ہیں تو طاقتور ہے تو نے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے وہ ہمارے عمال کی نحوست کی وجہ کر ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور یہ دشمن جو ہمارے اوپر مسلط ہے دنیا بھر کے اندر جو دشمن ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے اے اللہ تو یہ دشمنوں کو شکشت فاس عطا فرما مظلوم کی مدد فرما اور ظالم اور نہتے مسلمانوں کی مظلوم کو شکشت فاس فرما اور نہتے مسلمانوں کی اے اللہ بھرپور مدد فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے